ہمارے ساتھ برگری ڈیٹائر احمد سعید منحاسا بھی موجود ہیں احمد سعید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا سر حزباللہ کے خلاف کار روائے کی اور حملہ کیا اور حسن صلی اللہ شہید ہو گئے ہیں اس شہادت کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور جو تحریک ہے ایک حزباللہ کی جو شروع سے رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے افیکٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جی بالکل بڑی اندوناک خبر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک فلسطین کا قوض لے کے حماس اور حزباللہ جو ہیں چاہے وہ ڈریکٹ اٹیک کر رہے ہیں یہ ایران کی پروکسی کی طور پر اس مومنٹ کو لے کے آگے جو بڑھ رہے تھے اس کے لیے ایک بری خبر ہے لیکن ایٹ سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ دونوں حماس کی ٹاپ لیڈر کو اور حزباللہ کے ٹاپ لیڈر کو شہید کرنا اسماعیل حانیہ صاحب کو ایران کے اندر اور آج حزباللہ کے جانب سے جو اس کی تائید کی گئی ہے کہ ایک کنفرمیشن دی گئی ہے کہ جو سنسرلہ صاحب ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں تو اسرائیل کی کوارڈینیٹڈ ایفورٹس جو ہیں یہ اس کو ظاہر کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ اگین جیسے اسماعیل حانیہ صاحب کی جب شہادت ہوئی تھی تو ایران کی جانب سے ایک بھرپور رسپونس جنریٹ کرنے کی بات کی گئی تھی لیکن میرے خیال میں ایران کی ملٹریلی اتنی قابلیتی کیپیسٹری نہیں تھی کہ وہ اس کو ریٹیلیٹ کرتا اس نے راکٹ سے ضرور فائر کیے لیکن وہ بھی ایک کسٹمری طور پر میرے خیال میں فائر کیا جن کو آدم سے زیادہ کو تو جارڈن نہیں ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے گرائے اور کچھ کو آر این ڈوم جو اسرائیل ہے اس نے گرائے تھا اس ریسپونس جنریٹ ایک قسم کا فیس سیونگ کی کائنڈ آف چیز کیا تھا لیکن مجھے لگتا تھا کہ شاید حسن نصر اللہ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ماس کو غزہ میں سپورٹ کر رہے ہیں لیکن آج ان کی شہادت جو ہے میں سمجھتا ہوں اگین ایک بہت بڑی ایک ایونٹ ہے جسے کہ نہ صرف مشکل کے وسطہ کے امن کو ایک چیلنج در پیش ہوئے بلکہ اگر یہ وہاں سے جنگ نکل کے ان کی میڈلی سے باہر نکلتی تو پوری دنیا کو انگلف کر سکتی ہے آپ ایمیجٹ ریاکشن اگر دیکھیں اسٹیٹ اپارٹمنٹ کا بھی تو انہوں نے بھی اس کے ساتھ کڑے ہوتے نظر نہیں آئے اور انہوں نے کہنا یہ ہے کہ ہماری اس کی اجازت کے بغیر ہی ہم سے کوئی کناز بھی بغیر ہی اٹیک کیا لیکن کل اگر آپ فیرونیت دیکھیں نیتن یہو کی کہ اس نے یونیٹ نیشن جنرل سامنی کی بلڈنگ کے اندر بیٹھ کے اس اٹیک کا حکم دیا اور اپنی جو ٹوئٹ کرتے وہ اس کو یونیٹ نیشن کوئی ہاؤس آف ڈاکنس بولا تو یہ ایک اس کی فیرونیت جو ہے بسیکلی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے امریکنز کھڑے ہوئے ہیں اس کے نیو کونز کھڑے ہوئے ہیں اس کی سٹرانگ ایکانومی یا فنانشل سٹینٹ کھڑی ہوئی ہے کہ جس نے پوری جو یونیٹ نیشن نہ صرف یو ایس بلکہ مختلف مالک کی جو ایکانومی ہے اس کو اپنے شکنجے میں جھکڑا ہوئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی ایک گمبیر قسم کی سچویشن ہے اور جو امریکن بحری بھیڑے ہیں جو چاہے میریٹرینین میں ہوں یا ریڈ سی میں ہے یا ڈاؤن ساؤت انڈیان آشن کے اندر ہوں تو وہاں پہ ان کو خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں امریکن ایمبیسیز کو خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں امریکن شہریوں خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں اگر ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے کسی بھی جانب سے تو پھر امریکنز جو ہیں وہ ریٹیلیٹ کریں گے اور ریٹیلیشن کے صورت کے اندر جو ہے وہ ایک نئی آگ جو ہے وہ جنگ کی صورت میں کینیٹک بارک کی صورت میں پھیل سکتی ہے لیکن کیا اس کی اتنی پاسبیلیٹی ہے وہ دیکھنے کے لیے جب پیچھے پلٹ کے اپنے گھر کی طرف دیکھتے ہیں تو مسلم اممہ کے اندر جو ایک ریکوائیڈ اتحاد ہے وہ ڈیوائیڈ نظر آتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے اب سات اکتوبر کو ہماس اسرائیل کے جنگ چھڑی تھی اس کو تقریباً ایک سال ہونے کو ہے ایک ہفتہ سات آٹھ دن باقی ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں پیچھے پلٹ کے تو اوائی سی عرب لیگ کی جانب سے جتنی بھی کوئی میٹنگز ہوئی ہیں یہ ان کی جو کانفرنسز ہوئی ہیں اس کا جوائنٹ کمینکہ ہی نہیں نکل پایا ہے اس کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ وہ امریکن انٹریسٹ کو یا امریکن اساسوں کو یا ان کی ہیڈکورٹرز کو جو ہے وہ ان کو ہٹ کر سکے تو یہ سارا ایک بگ کسٹن مارک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایک نفرت کی ایک مزید دازار لہر پھیلے گی اور یہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایک اور نائن الیون نہ ہو اور دنیا کا من جو ہے وہ اسے مزید خراب نہ اوخدانہ خاصتہ احمد صاحب بن حاصل جیسے آپ نے کہا کہ ایک سال ہونے والا ہے اور اگر اس سال کو دیکھا جائے تو تمام وار کرائمز جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اسٹرائل کی جانب سے تمام تو ریڈ لائنز کروس کی گئی ہیں کل وین اسمبلی کا جو اجلاس ہوا ہے تمام ممالی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے ووک آٹ بھی کیا گیا ہے پاکستانی وار کی جانب سے بھی ووک آٹ کیا گیا لیکن مزیرازم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ صرف موزبانی یہ کہنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا خون ریزی بند کرنی ہوگی تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو تمام مالی کی جانب سے یوین اسمبلی میں جو اظہارے رائے کی گئی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے کیا وہ انف ہے یا پھر آن گراؤنڈ اب کچھ کرنا ہوگا کیونکہ ایک سال ہو گیا دیکھیں وہ کہتا ہے نا معاورہ کہ جرم زیفی کی سزا مرگ مفاجات مائٹ اس رائٹ والی بات ہے امریکن ساتھ کڑے ہیں سپر پار ساتھ کڑے ہیں تو اسرائیل کو کیا فرق پڑے گا ایک نیو نارمل ایک نیو نارمل کریئٹ کیا ہے اسرائیل نے اس جنگ کے دوران پچھلے ایک سال میں کہ جہاں پہ جو ٹاؤنز ہوتے ہیں جو سیویلین پاپولیشن ہے اس پہ جنیوہ کے انیونشن کے تحت زیادہ اٹیک نہیں کر سکتے ہیں باومنگ نہیں کر سکتے ہیں جہاں پہ خیمہ گزین ہوتے ہیں جو پناہ گزین ہوتے ہیں ان کے اوپر نہیں کر سکتے سب سے زیادہ ایمبولنسز پہ ہسپٹلز پہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن جنیوہ کنونشن کی بھی تمام قیود کو جتنی پابندیاں جتنے ایک نومز ہوتے ہیں جنگ کے ان تمام کو بلائے تاک رکھتے ہوئے جتنے رولز ہیں ان سب کو پیچھے بلائے تاک رکھتے ہوئے انہوں نے ہر چیز کے اوپر اٹیک کیا ہے اب آنے والے دنوں کے اندر جب کوئی جنگ ہوگی تو کوئی دنیا کے پاس یا یونیٹ نیشن کے پاس یا اس کی سیکیوریٹی کانسل کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کوئی آرکومنٹ نہیں بچتا کہ لوگ معصوم لوگوں کو شہید نہ کیا جائے یا ان کو ہلاک نہ کیا جائے تو ایک نئی دنیا ایک نئی روشک پر چل پڑی ہے اگر اس کو نہ روکا کیا اور یہ جو سپر پارز ہیں جو پی فائیو ہیں جو بیشیز یونیٹ نیشن سیکیوریٹی کانسل کے جو پرمننٹ میمبرز ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اسپیشلی امریکنز کے اوپر جو ایک جیسے کہتے ہیں کہ الیگل چائل آف دی ویسٹ ہے یہ جو اسرائیل ہے ان کو جب تک آپ نہیں روکیں گے تو پی ریسے شور کے دنیا جو تباہی کے دانے پہ پہنچتی چلی جائے گی وہ خدا نہ خاصتہ ایک چنگاری پوری دنیا کے اندر آگ لگا سکتی ہے تو کیا ہم اس کے لئے تیار ہیں دنیا یہ سکت انفلیشن ہے ریسیشن ہے لیکن چونکہ فننشلی اور اکنامیکلی اسرائیل سٹرونگ ہے تو پوری دنیا یہ ویسٹ سپیشلی لیڈ بی دی امریکنز وہ فلسطین کی ریاست کو تو مانتے ہی نہیں ہیں تو لہٰذا وہ پوری اسرائیل کو ایک قسم کی لینڈ دینا چاہتے ہیں اور جیسے انہوں نے غزہ کی پٹی جہاں پہ کونسنٹریٹڈ ہوتے تھے اس کو بھی تحس نحس کر دی ہے ویسٹ بینک تو آلڈی ڈیلوٹڈ ہو گیا صرف ڈاٹس کی صورت میں اب نقشے پہ نظر آتا تو یہ اسرائیل کو مکمل اجارہ دیرہی دینے کی ایک کوشش ہے کہ جسے پوری دنیا جو ہے وہ اپنی معاشی لحاظ سے فکروں میں مختلا ہے جس کو انہوں نے مختلا خود کی ہے ڈیز بائی ڈیزائن کی ہے تو ایک گریڈ گیم چل رہی ہے کہ پوری دنیا کو کمزور کر دو اور اسرائیل کی اسٹیٹ کو وہاں پہ کر دو اسی لئے قرآن کے اندر بھی جو ہے جیوز کے متعلق جو کہا گیا وہ غلط نہیں ہے وہ سب ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح یہ جیوز کی ریاست اسرائیل ہے جو سوکارڈ انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے وہ کس طرح دنیا کے امن کے دل پہ ہے پاکستان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آگے سے اس نے مسلم محمہ کو کیسے جگانا ہے اگر کانیٹک بار نہیں کر سکتے تو اٹلیس اس طرح کے کوئی جوائنٹ ایکشنز لینے پڑیں گے اوائی سی کو متحد ہونا پڑے گا ایسی کو پوزیشن لیں گے تب ہی ویس کے اوپر پریشر پڑے گا تو میں سمجھنا ہوں کہ پاکستان ایک بہت اہم مسلم محمہ کا ملک ہے we can take the lead اور foreign office لازمی اس کے اوپر اپنی پوزیشن بنا رہے ہوں گے اور میں سمجھنا ہوں کہ ہم lead کر سکتے ہیں مسلم محمہ کے response کو احمد سعید منعہ صاحب حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان دوسرا مسلمان ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہو جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو ہی تکلیف ہوتی ہے تو مسلم امہ کے اندر جو ہمیں اتحاد کی کمی محسوس ہو رہی ہے کب تک یہ مسلم امہ جاگے گی اور مضاہمت کرے گی کیونکہ جس طرح سے کمزور کیا گیا ہے مختلف دہائیوں کے اندر مختلف ممالکوں اگر اردن پہ نظر دورائی جائے وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا حالات کشیدہ ہوئے اگر ہم نے اردن کے بعد ہم نے دیکھا اگر شام کو تو شام کے اندر بھی حالات کشیدہ ہوئے اس کی بھی ترقیاتی چیزوں کو ختم کیا گیا ایران اراق نام لیجیے یمن ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ تباہی تباہی ہمیں نظر آتی ہے تو برگیڈیر ریٹائیڈ آپ فاروق صاحب وہ یہ بتائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو اتحاد جس کی ضرورت رہی ہے ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد وہ ہمیں نظر نہیں آیا وہ کب تک بن پائے گا برگیڈیس صاحب کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں برگیڈیر ریٹائیڈ فاروق خمیص صاحب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا اس سوال سے ہمارے ساتھ احمد صاحب موجود ہے احمد صاحب یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ممکنہ اتحاد جس کی ضرورت ہے جس کی اشد ضرورت ہے جس طرح سے بچے مارے جا رہے ہیں اور اگر یہودیوں کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہودی کے علاوہ آپ کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں تو یہ کام جاری اور ساری ہے بچے مارے جا رہے ہیں بزرگ مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں اسپطال تباہ کیے جا رہے ہیں تو کوئی روکنے والا ہے یہ اتحاد کب سامنے آئے گا پہلے کہا مائٹ اس رائٹ کی پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیشنز کے حساب سے چاہے ہوئے سکت اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کہاں تک لے کر آنا ہے یعنی دریائے رفات تک اسرائیل کو بڑھانے جو ان کا ہیڈکورٹر ہوئے گا یا کیپیٹل ہوئے گا اور باقی انفلونس اگر ابھی چونکہ مارڈن ورلڈ ہے تو فیزیکلی اگر نہیں بھی آتے تو ایڈلوجیکلی وہ چاہتے ہیں کہ پورے ممالک جو جتنے درمیان میں آتے ہیں دریائے رفات تک وہ سارے کے سارے اسرائیل کی ایڈیالوجی کو ایکسپٹ کریں اور اس کو پیکٹس بھی کریں تو لہٰذا اگر آپ دیکھیں جب سے اسرائیل کفٹیز میں سے لے کے اگر آپ دیکھیں اسپیشلی نینٹین سکسی سیون کے عرب اسرائیل وار سے لے کے اب تک تو وہ بڑے طریقے کے ساتھ سستمیٹیکلی پورے مشرق وستہ کو کمزور کرتا چلا ہے کیسے کمزور کی ہے پہلے اس کو ان کی لیڈرشپ جو ہے وہاں پہ آٹوکریسی کو انشور کیا ون مین رول کنگڈم شپ کو انہیں انشور کیا اور اگر کسی نے پیٹرو ڈالر کی بات کی تو اس کو انہ نے کنگ فیسل کی طرح اس کو ایکسی کیوٹ بھی کیا تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو وہاں کی ملٹری کو سٹرونگ نہیں ہونے دیگئے آپ دیکھیں کس ملک کی وہاں ملٹری سٹرونگ ہے ترکی کے آپ ضرور ایک نام لے سکتے ہیں لیکن اس کی بھی کیا کریڈیبلیٹی کس لحاظ سے ہے باقی کسی ملک کی بھی آپ ملٹری دیکھ لیں وہ اس طرح کی کریڈیبلیٹی اس کی پروفیشنلزم پروفیشنلزم کے ساب سے بلکل کوشنیبر ہے ایران ہاں ضرور وہ ایک ہارڈن اس کی آرمی ہے وہ ایراک کے ساتھ گیارہ سال جنگ میں رہی ایراک کی بھی جو فوجیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں قسم کی لیکن ایک ایران ہے کہ واحد ایسا ملک بچتا ہے کیونکہ مشرق بستہ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے علاوہ کسی ملٹری سٹرونگ نہیں ہے ہر جگہ پہ ون مین رول ہے آٹو کریسی ہے تاکہ وہ ایک بندے کو کنٹرول کر کے پورے مشرق بستہ پہ کر سکیں ابراہم اکارڈ کا آپ دیکھیں یو ای کے حساب سے کس طرح انہوں نے قابو کیا ہے ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی اور موریلی اب کسی کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ اسرائیل کی مضمت کریں